اسلام علیکم میل کے اندر ایک پرابلم آ رہی ہوتی ہے کہ ان کے جو ٹیسٹیکلز ہیں یعنی کہ گولیاں ایک کا سائز تھوڑا سا بڑا اور ایک کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے یہ ایک بہت خطرناک رضیز ہے جو کہ انفلٹرلٹی کو آنے والے وقت کے اندر اسی میل کے اندر جس میں یہ گولیوں کا سائز بڑا چھوٹا ہو رہا ہے پرابلم بن سکتی ہے یعنی کہ ایسے میل جو ہیں وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے اور بچوں کے اندر بھی ڈزیز آ جاتی ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو کومن کومن چیزیں بتاؤں گا کہ اس کو آپ کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کا نام کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے اس کا علاج کر سکتے ہیں گولیوں کا سائز بڑا یا چھوٹا ہونے کی ڈزیز کو ویریکو سیلز کہتے ہیں ویریکو سیلز ایک ایسی ڈزیز ہے جو کہ آہستہ آہستہ سے انفرٹلٹی کی طرف میل کو لے جاتی ہے یعنی کہ گولیوں کے اندر جو سپرم بن رہے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ سے بلکل ان کی پروڈکشن رک جاتی ہے سپرم بننا بلکل بند ہو جاتے ہیں اس کی دو سے تین جو ہے وہ بیسک وجہات ہیں وہ حضرات جو کہ مسلسل کھڑے رہتے ہیں یعنی کہ کھڑے ہو کے اپنا سارا کام کرتے ہیں جن میں پولیس آفیسر ہیں وارڈن وغیرہ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو حجام وغیرہ ہیں یا وہ کچھ حضرات جو کہ مسلسل کھڑے رہتے ہیں یا آپ سپورٹس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ چھے چھے گھنٹے ساتھ ساتھ گھنٹے مسلسل کھڑے رہتے ہیں ایسے لوگوں میں وارڈکسل ہونے کے بہت زیادہ چانس ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ سٹے کریں اور اپنی روٹین اس کو چینج کریں بیٹھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے مسلسل کھڑے رہنے سے بہت زیادہ مقصان ہو سکتا ہے بچوں کے اندر پدہشی طور پر بھی یہ ڈزیز ہو سکتی ہے یعنی کہ پدہشی طور پر کسی بچے کے اندر اگر ٹیسٹیکل کا سائز ایک کا بڑا ہے اور ایک کا چھوٹا ہے تب بھی یہ ڈزیز ہو سکتی ہے ابھی اس کے علاج کی طرف آتے ہیں تو ویڈکو سیلڈزیز کا علاج اگر آپ کرواتے ہیں تو آپ کو کسی اچھے یورالوجسٹ کے پاس جانا جائے گے میڈیسن سے کور ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر سیمن کے اندر سپرم کی پروڈکشن بلکل زیرو پر آ جائے تو میل آپ کو پتا ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے تو اس لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنا ایک تو اگر آپ کو اپنے گولیوں کا سائز آپ کو اپنے ٹیسٹیکل کا سائز وہ اس میں فرق نظر آ رہا ہے تو آپ کو فوراں سے اپنا ایک فیزیکلی معینہ بھی کروانا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو اپنا سیمن انیلسی ٹیسٹ بھی ایک دفعہ لازمی کروانا چاہیے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کی جو سپرم پروڈکشن ہے اس میں یہ فرق تو نہیں بن رہا ویریکو سیل ایک ایسی ٹیزیز ہے اگر یہ کنٹینیو دو سے تین سال رہے یا اس سے زیادہ اثر رہے تو پھر یہ ایسا ایسا سپرم کی پروڈکشن کو بلکل زیرو کر دیتی ہے اور سپرم کی پروڈکشن اگر ایک دفعہ بلکل زیرو ہو جائے تو پھر واپس آنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور بہت زیادہ پھر ہیوی ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے اس لئے آپ کو اگر اپنی بوڈی کے اندر یعنی کہ اپنے ٹیسٹیکل کے اندر کچھ بھی چینجنگ نظر آ رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ ایک دفعہ اپنے کسی اچھے موالے سے لازمی رابطہ کریں اور یہ چینجنگ جو ہے وہ ایک ڈیڑھ ماہ تک آپ کے ساتھ ہونی چاہیے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایک آدھ ماہ میں آپ کو یہ چینجنگ آپ میں نظر آ رہی ہے تو آپ فوراں سے جائیں اور ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں اگر آپ کو یہ مسلسل چلی آ رہی ہے دو ماہ سے چھے ماہ سے ایک سال سے آپ کو یہ مسلسل آپ کو یہ سائز میں فرق نظر آ رہا ہے تو پھر آپ کو لازمی اپنا چیک اپ کروانا چاہیے اپنا ڈیر سارا خیار رکھئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ اچھی اچھی انفرمیشن آپ تک میں پہنچا سکوں بے کیر اللہ حافظ